سلام علیکم ناظرین سکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والے نئی ویڈیو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو ویور سلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف تو آج کی ریسپی بہت ہی مزیدار اور سب کی پسند دیتا ہے اور یہ جو ریسپی ہے یہ گوشت کے حوالے سے تیار کی جاری ہے ویسے تو سب لوگوں کڑی بہت پسند ہوتی ہے فکوڑوں والی کڑی وہ ہم آپ کو سکھا بھی چکے اور ہمارے چینل پر وہ ریسپی موجود بھی ہے لیکن آج جو ہم آپ کو کڑی سکھا رہے ہیں وہ سوچی ڈیفرنٹ ہے وہ گوشت کے حوالے سے وہ گوشت میں تیار ہوگی اور یہ گوشت اور یہ کڑی کیسے تیار ہوگی اس کی ریسپی کیا ہے ہی جانتے ہیں ممہ سے اسلام علیکم خیال چاہل رہا ہے بسم اللہ الرمان یہ میں نے ایک آدھا پیاز ڈال دیا اس میں کٹا با ٹھیک ہے لسن ایک چند میں نے ڈال دیا لسن اندر کا پیز جو کہ ہم لوگوں نے کوٹ کر گھر میں رکھا ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے ایک ہی چمچ وہ ڈال دیا ہے ایک چمچ سرخ مرچ ایک چمچ نمک ہلتی کا ہلتی کا ہمیں کڑی زیادہ پڑتی ہے ایک چمچ کڑی کا ہلتی کا تبیورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک ہی چمچ ہلتی کا لیا ہے ایک چمچ ہم لوگوں نے ہلتی پاوڈر اور ایک ہی چمچ جو ہم نے میرچ کا لیا ہلتی تھوڑی سے ہم لوگوں نے زیادہ ڈال دیا کیونکہ جیسا کہ ابھی ممہ نے آنکھوں کو بتایا کہ ہم لوگ کڑی تیار کرتے ہیں اس پر ہلتی کی مقدار ہے تو ہم لوگ اپنے گوش کو تیار ہونے کے لیے رکھ رہے ہیں اوپر لینے کے لیے راتے پھر ہلکیاں آنچ کر دیں گے ٹھیک ہے تو ہم لوگ پہلے اس کو ایک اوبالہ دلاتے ہیں اور پھر اس کو ہلتی آنچ کر کے اس کو پکاتے ہیں تو آپ لوگوں نے کہنے جانا اور دیکھنا کہ مزیدہ ہی جو ہم سے گوش کو لیا کڑی ہے وہ کیسے تیار ہوگی تو دیوز یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کڑی کا گوش سکھا اس کو ایک اوبالہ آ چکا ہے اب ہم لوگوں نے ہلکی آنچ کر کے اس کو گلنے کے لیے پکنے کے لیے رکھ دی ہے ہاں جی یہ دیکھیں نا پانی سوک رہا ہے اب اس میں نا گھی ڈال کے نا تو پھر بھونتے ہیں تو اتنے میں نا وہ کرتے ہیں بیسن تیار جو کڑی کا ہم لوگوں نے بیسن تیار کرنا ہے اس دوران ہم لوگ وہ تیار کر دیتے ہیں یہاں پر جو گوش کا پانی وہ خوشکو رہا ہے تو ہم کائم زائے کیے بگای چھتے ہیں اپنی کڑی کی تیاری کی طرف ہاں جی میں نے ایک ٹوری نا بیسن کی ڈال دی اس میں تو ایک ٹلو دہی ہیں ہماری ٹھیک ہے اب ہم اس کو بیٹ کریں گے ہاں جی اسے نا میں کر رہی ہوں گرینڈر میں نہیں میں کر رہی میں نے کہا ہاتھ سے کھا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو بیٹر سے ہم لوگ اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر رہے ہیں ہم لوگ انہیں ایک ٹوری آپ اپنے مقدار کے حصہ آپ سے کام زیادہ کر سکتے ہیں آپ لوگ انہیں کتنی کڑی تیار کرنی ہے ہم نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا اس کو بیٹ کر لینا ہم لوگوں نے گوش رکھا ہوا ہے وہ تیار ہو رہا ہے آج کی ہماری ریسپی ہم نے آپ سے شیئر کی ہوئی ہے لیکن آج کی ہماری ریسپی وہ گوشت کے اندر ہم لوگ تیار کریں گے تو ویورز آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کہ جو سی گوشت والی مزیدار سی کڑی ہے وہ کیسے تیار ہو گئے یہ دیکھیں سکہ دنیا یعنی کہ ایک چمچ ایک چمچ سکہ دنیا شامل کر دیا اور آپ لوگوں نے گوشت بھوننے سے پہلے ابھی تھوڑا سا پانی پاکی ہے ابھی مکمل تو پانی پھشک نہیں ہوا اور گوشت کی بنائی کرنے سے پہلے ہم لوگوں نے جو ہے اس کے اندر وہ سکہ دنیا شامل کر دیا تو اس کو ہم اچھی طرح سے ہلائیں گے اسی دوران ہم لوگ اس کے اندر جو سا ہے وہ گھی وہ بھی شامل کر دیں گے تو بہت ہی مزیدار سے یہاں پر خشبو آ رہی ہے گوشت کے بھگنے کی اور خاص طور پر جب ہم نے اس کے سکہ سے نہیں ایک کر دیا تو اس سے بھی بہت اچھی اس کی یہاں پر سمیر لوگ گئی ہے اس کو اچھی طرح سے ہم لوگ مکس کرتے ہیں اور اس کے پاس ہم لوگ نے وہ جو ذہین اور بیسن کو بیڑ کیا وہ ہم لوگ شامل کریں گے اس کے پاس آم جیسے پکوڑوں کے پکاتے کڑی ویسے پکائیں گے بس اس میں یہ ہے کہ اس میں پکوڑیں نہیں ہوں اس میں گوش ہوگا بس ٹھیک ہو گیا ہم لوگوں نے یہاں پر پہلے گوشت کو تیار کیا ہے اور اس کے پاس جیسے ہم لوگوں مومن کڑی کو پکنے کے رکھتے ہیں اس میں پیاز لسن ادرک ڈالا تھا نمک میچر ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے گوشت کو یہاں پر تیار کر لیا اس کے پاس ہم لوگوں نے جو مکس کیا ہوا بیسن اور دہی کا پانی اس کے اندر ہم لوگ شامل کریں گے اس سے پہلے ہم لوگوں نے سکہ دھنیا ڈال دیا اور اب ہم لوگ اس کے اندر ہم لوگوں نے شامل کر دیا تو آپ لوگوں نے دے سکتا ہے کہ ہم لوگوں نے گوشت کو تیار کیا کیونکہ گوشت والی مری کڑی ہے آج کی ریسپی تو گوشت کو جس برتر میں ہم نے تیار کیا ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے جو کڑی کا بیسن اور دہی والا پانی وہ ہم لوگوں نے شامل کر دیا اس کو ہم لوگوں نے کھبالا دلائیں گے اور بعد دھیمی آنچ پر پکنے کے لئے لگتے ہیں اس کو پکرے میں ٹائم لگتا ہے اور یہ دھیمی آنچ پر زیادہ دیر کے لئے رفتہ رفتہ پکتے ہیں تو ہم لوگ یہاں پر اس کو ایک عبال دلاتے ہیں اور پھر آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں تو ویورز آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو کڑی کو ایک عبال آگیا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیا ہے تو ماشاء اللہ کافی یہ ٹھک ہو رہی ہے اور مزید اس کو پکانا ہے کیونکہ دھیمی آنچ پر یہ رفتہ رفتہ پکتے ہیں تو اس کی ٹھکنے سے آپ نے دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی بھی یہ گاڑی نہیں ہوئی ہم نے اس کو مزید پکانا ہے اور جو گوشت اب اس میں بھی قصر ہے تو گوشت بھی ہمارا یہاں پر گل جائے تو ہم اس کو دھیمی آنچ پر رکھتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں اس کے گاڑے ہونے کا تو ویورز یہاں پر جو ہماری کڑی ہے گوشت والی وہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تیار ہو چکی ہے بہت اچھی اس کی خشبوہ آ رہی ہے اب اس کو ہم لوگ ہریمش کے ساتھ گانش کر رہے ہیں تو ماما یہ بلکل بتیار ہو گئی ہے اب ہم سکریشور کریں گے اب میں ادخابتی ہوں تھوڑا سا گرم سالہ اس میں ڈال لیں تو اب ہم لوگوں نے اس کے اوپر گرم سالہ بھی ڈال دیا تقریبا ایک چمچ ہم لوگوں نے گرم سالہ کا شامل کیا ہے پلانچ پر جب بلکل یہ تیار ہو دے گی اس وقت ہم لوگوں نے اس کے اوپر گرم سالہ شامل کیا ہے اور تقریبا ہاں ہم لوگوں نے زیرے کا ڈال دیا تو بہت ہی امدہ ماشاءاللہ زبتہ سے خشبو آ رہی ہے یہ کڑی کی تو کڑی سب کو بہت پسند ہوتی ہے اور آج ہم نے آپ کو گوش والی کڑی بھی بنا نہ سکھا دیا تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں ماشاءاللہ بہت زیبتہ سے خشبو آ رہی ہے اور دیکھیں یہ گوش بھی کھا لگیا اس میں تو یہ اب گی کا انتظار ہے تو اب ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں اس کے پر گھیا جس کو ریشورٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تو ویورز اگر آپ لوگ انہیں ہمارے چینل کو کمیت ناظر کا سبسکرائب نہیں کیا تو ماری جیسے اگر سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کرتا کہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹی فیشن آپ کو مل سکیں تو ویورز بیٹ کرتے ہیں گھی کی آنے کا اور آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں تو ویورز یہاں پر جو ہماری آج کی ریسپی ہے یہاں پر فائنل ہو چکی ہم نے اس کو رکھا جھلے پر تاکہ جو اس کے پر گھیا وہ آج ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو فائنلی گھی آ چکا ہے ہماری یہ دیش جونسی ہے گوشت والی کڑی پر بلکل تیار ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو ریشورٹ کرتے ہیں جی تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جونسی ماری مزیدار سی وہ آج کی کڑی کی ریسپی ہے جو ہم لوگوں نے گوشت والی کڑی کو بنانا سکھائی ہے وہ ماشاءاللہ تیار ہو گئی ہے اور بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے جی تو بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جونسی ماری آج کی یہ جو ریسپی ہے کڑی جو ہم لوگوں نے آپ کو گوشت والی بنانا سکھائی اس کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میرے جنرل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اگر آپ کو بے سی buen andere ڈیوی ہوجی بہت زیادہ مالا اور فیدباک کیوں نے اب سکھائی ہے سک��ے پکوڑے ہیں اس نے کڑیا در خول کڑی اگر چاہیں پڑی س کوئی سکھائی defaways ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لگری گھی بھی آگیا ہے اور خوشبو بھی بہت امدہ آ رہی ہے اب آپ اس کو چاہے آپ بوائل رائس کے ساتھ سرف کریں یا چپاتی کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزیدار سی یہ جونسی ماری گوش پلی گھڑی ہے یہ تیار ہو گئی ہے تو بیوی سراجت انشاءاللہ ایک نئی ریسپی لے کر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو آپ لوگ ہمیں اس ریسپی کا فیڈ بیک ضرور دیں اور ہمیں بتائیں گے کہ جو ہماری ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں دعا میں یاد دکھئے کہ ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی میں ملتے تھے تک کے لیے اللہ حافظ